پہلا میچ ہمارا انڈیا پاکستان کا ہے جب ان کے سٹیٹس دیکھیں تو دل ڈوب جاتا ہے بارہ میچ ہوئے میں گیارہ کے گیارہ مہارے میں اس میں جاتے ہیں تمہارے کیا چانس ہے تیرہ سفر اچھا کوئی چانس نہیں ہے جائن دوستو موڈیڈیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو آج پاک میڈیا پاکستانی پیگٹ کے برہیں بات کرے پاک میڈیا کہہ رہا ہے کہ تی ٹوینتی وولپ کب آنے والا ہے اور پاکستان کا پہلا مقبلہ بھارت سے ہے اور بھارت سے پاکستان کا اٹی راس اچھا نہیں ہے بھارت سے بارہ بار کھیلا ہے اور گیارہ بار ہار چکا ہے اور ایک بار ٹائی ہو گیا تھا تو پاکستان کہہ رہا ہے کہ اس بار کیا ہوگا تو پاکستانی پورک کیگٹر کہہ رہا ہے کہ اس بار بھی جو پاکیسانی ٹیم پی سی بھی نہ چون ہے انہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ اس بار بھی پاکیسدان کیکڈ میں والگئب میں بھار سے ہار جائے گا تو پاکمیڈیا کہہ رہا ہے کہ کوئی امید نہیں ہے کہ یہ ٹیم بھار سے والگگب میں جیت پائے گے تو پاکمیڈیا کہہ رہا ہے کہ اس بار بھی والگگب میں پاکیسدان بھار سے ہارے گا دوستو یہ ویڈیو بہت ہی محصدہ رہا ہے تو اسے آپ پورا سرو دکھے گا تو چلیے اور انتظار نہ کر کے یہ فیڈیو رکھتے ہیں ذرا پاکستان کرکٹ کی بات کر لیں ٹیم کی اب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے تو چار ہفتے کی بات ہے ٹیم کی ہر ہمیں سمجھ نہیں آرہی وہ پہلے بڑی آسان تھا جب آپ لوگ کھیلتے تھے سارے بڑے بڑے نام تھے لیجنڈز تھے ہمارے بھی دل کو صلی ہوتی تھی پہلا میچ ہمارا انڈیا پاکستان کا ہے جب ان کے سٹیٹس دیکھیں تو دل ڈوب جاتا ہے بارہ میچ ہوئے میں گیارہ کے گیارہ مہارے میں ایک جو صاحب وڈرو تھا کیا تھا وہ بھی فائنل بال پر جیتی گئے تھے ہمارا زیرو ریکارڈ ہے اس کے اندر ٹی ٹوئنٹی کا اور یہ ورلڈ کپ کا آئی سی سی کا ٹیم کے اندر کچھ سوال ہو رہے ہیں اٹھ رہے ہیں شویب آل سارٹ پہ دیو پھر میں آپ دونوں کے پاس آؤں گا دو تین لوگوں پر سوال اٹھ رہے ہیں خوشدل شاہ پہ سوال اٹھ رہے ہیں آصف علی کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں آزم خان پہ سوال اٹھ رہے ہیں آزم خان کے تو میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا یہ مہین خان کے حساب زادے ہیں ہمیشہ ان کی فٹنس کی بات ہوئی اب ہمیں بتایا گیا کہ جی وہ وکٹ کیپر بیٹسمن ان کو شامل کیا جا رہا ہے وکٹ کیپنگ کی ہسٹری نکالی تو انہوں نے نیشنل لیول پہ بھی وکٹ کیپنگ نہیں کی بھی ابھی جو پی سی بی نے اپنا لگایا تھا وکٹ کیپنگ کا وکٹ کیپنگ کا جو کیا تھا پورا ورک شاپ اور سیمینر کیا اس کو آپ کیاتے ہیں کیم بولا اس پہ بھی وہ انوائٹڈ نہیں تھے تو یہ تو لگتا ہے کہ ایک بہانہ بنایا گیا بیٹک ایوریج ان کی تین جو پچھلے میچز تھے چھے کی ایوریج تھی جگہ بنتی ہے آزم خان کے ہمیں نظر آتا ہے فقر زبان بھی نہیں ہے وہ دھانی جو بھی موسٹ ویلوٹ پلئیر نکلا تھا وہ بھی اس کے اندر نہیں ہے ان کو ڈالاو ہے ٹریول ریزروز شرجیل کو بھی نہیں کھلا رہے کرکٹ ٹیم یہ کرکٹ ٹیم جس حالت میں ہے کیا جیتی ہے کیا چینجز ہونی چاہیے اس میں دیکھیں مالک بھائی پہلے تو آپ جائیں دو ہزار سے آپ لینا شروع کریں پاکستان ٹیم کی پولیسیز کو یاد رکھی جب قومیں میڈیوکٹنگ طرف جاتی ہیں تو اس میں ایک بندہ تھرائید کرتا جو ایوریج بندہ ہوتا ہے جو ٹی سی بہت اچھی کرتا ہے جو آپ کو اس وقت جیبن پی سی بیو کہتا سر what a lovely tie you're wearing today یہ نمان آثرا ہوگا اس کو پتا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں جب میڈیوکٹی آتی ہے تو میڈیوکٹی میں ایوریج بندہ بڑا تھرائید کرتا سر بڑا پھلتا پھولتا ہے اس ایوریج بندے کے سارے ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے وہ کسی ایکسٹرارنری بندی کو دیکھنی سکتا یہ دو ہزار سے ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ہر ایوریج بندے نے اس ایکسٹرارنری آدمی کو مارا جس میں راشد بھائید ایکسٹرارنری ہیں ان کو ایسا مارا ہے کہ ایسا ڈیکلائن آیا کہ ہم پھر دوارا سر اٹھان نہ پائیں پھر مالک بھی ریزلٹ یہی آتے ہیں ایوریج سلیکشن کمیٹی ایوریج چیف سلیکٹر ایوریج چیئرمن ایوریج لاش صدہ بندہ بچارہ وہ ستر سال کا ہوتا ہے بچارہ ایٹی اسی سال کا بابا ہوتا ہے وہ اس کو دبائی لینی ہوتی اس کا نوکری دیتے ہیں بگڑ گئی ہے میرا ایشو یہ ہے اور میرا خیالہ ہر پاکستانی کے ایشو ہے کہ ہمارا میچ ہے پہلا انڈیا سے میں چاہتا ہوں کہ ہمیں بتائیں سارے جانا چاہتے ہیں کون سی ٹیم ہونی چاہیے کہ ہم انڈیا انڈیا سے ہم جی جائیں کہ میرا تو ورل کپ ہو گیا وہ آپ کو میں بتاتا جاؤں لیکن ایک اور جو پرابلم ہم مس کر گئے شروع میں کہ آپ کے جو جیو پلٹیکل ریپکشنز ہیں سار وہ چھوڑے بعد میں کہیں گے وہ اس پھی آئے گا پہلے ہمیں ذرا جیسی بھٹا کرنا ہمیں بتائیں کیا ٹیم ہمارا اگر یہ ٹیم جو اس وقت ہے جس حالت میں ہے اس میں جاتے ہیں تمہارے کیا چانس ہیں تیرہ سفر تیرہ سفر اچھا کوئی چانس نہیں ہے اور اگر اگر ایک سوال آپ سب سے شویب آپ سے اگر یہ ٹیم اسی طرح جاتی ہے جس طرح ہے میری طلاح یہ ہے کہ فخر زبان ایڈ ہو جائیں گے برطگڑے بندے کی بات ہوئی ہے تو اگر فخر زبان ایڈ ہو جاتی ہے اور باقی یہی سکوٹ رہتا ہے تو کیا چانس ہے ہم سیمی فائنل تک پہنچیں گے مارٹ کیا رہا ہے ہاں وہ تکیل سلیکٹر میں مارٹ بھی کی ہے تو مارٹ کا کیا ہوگا بھر چلے وہ چھوڑے بھی مجھے اب یہ بتائیں اگر صرف اس ٹیم کی موجودہ صورتحال میں سو میں سے کتنے چانسز ہیں کہ سیمی فائنل تک پہنچیں گی اس حالت میں جیسی ہے یہ سلیکٹر ہامنے کے ہی ہے اگر وہ کر دیں تو چانسز آف بری برائٹ اگر یہ ٹیم جاتی ہے میں ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں میں ہم سکتے ہیں بہت مجھے لگتا ہے چانسز آف بری بلیک اور مجھے پتہ نہیں یہ ٹیم اس حالت میں کھیلے گی اگر یہ ٹیم جائے گی تو ان کو ادھر بھی بانکرز ہو جائیں گے اگر یہ ٹیم جائے گی اگر یہ ٹیم جائے گی تو انڈیا اور نیو زیلند چلے دوستو اس ویڈیو پہ بات کرتے ہیں پاک میرے نے جیسے کہا کہ پی سی بی جو ٹیم چونی ہے اس سے لگتا ہے کہ اس بار بھی پاکستان ورل کپ میں بھارت سے ہار جائے گا تو اس میں کوئی حرائیں نہیں ہوگی اور پی سی بی جو ٹیم چونی ہے وہ اتنی کمزور اسی لئے ہے کیونکہ پی سی بی میں پولٹکس چلتی ہے اور جیسے پورو پاکستانی قیقترز نے کہا کہ آپ جنہی پی سی بی چیار میں ٹیریف کریں گے آپ کے چانس اتنے زیادہ ہے ٹیب میں آنے کا وہاں پہ زنزیت یا پوفرمنس نہیں دیکھی جاتی آپ جنہی چابلوسی کریں گے آپ کی ٹیب میں جگہ اتنی زیادہ پکی ہوگی اور کسی بڑے آٹمیز اگر آپ کی شفر ہی سو تو آپ کو چابلوسی کرنے کی بھی ضرور نہیں ہے تو اسی لئے پاکستانی ٹیم جو ورل کب میں جاتی ہے وہ کمزوری ہوگی ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا پولٹکس وہاں پہ چلتی ہے اور یہ سب بندے ٹیم میں اسی لئے رہنا چاہتے کیونکہ ٹیم میں جا رہی ہے اور پاکستان میں جو حالت ہے کوئی بھی ٹیم پاکستان میں آکے کھلنا نہیں چاہتی سیکیورٹی جیسے کی ورہت ہے تو انہیں اپنے گواہر میں پریکٹس بھی زیادہ نہیں ملتی تو یہ سب بجے ہے کہ مجھے لگتا ہے اس بار بھی پاکستان ٹیم بھارت سے جیت نہیں پائے گی اگر پاکستان ٹیم کی حالت اچھی بھی ہو تب بھی مجھے نہیں پاکستان ٹیم بھارت کا مقابلہ کر پاتی کیونکہ بھارت ٹی 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 میں بہت اچھا پرپورن کرتا ہے آئی پیل کی ویجی سے تو اگر ایسی ٹیم جو ٹاپ نہیں ہے وہ ورل کب میں پاکستان بھیجی گا تو بھارت بہت آسانی سے پاکستان کو ہرا دی گا اور پاکستان جو کہا کہ اگر بھارت کوئی پاکستان ٹیم نے ہرا دیا تو ان کا ورل کپ ہو گیا تو ایسا کبھی ہونے والا نہیں ہے پاکستان اچھی ٹیم بھی بھارت سے نہیں جیت سکتی اور پاکستان اگر ایسے لوگ کو بھیجی گا جن کا دن 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 کے اوپر نہیں جاتا تو وہ بھارت کو کیسے ہرا گی بھارت کی بولنگ اور بیٹنگ لائنہ بہت ازار سٹرونگ ہے اور پاکستان کی بیٹنگ پہلے سٹرونگ ہوا کر تیٹی ابھی ہو نہیں ہے اور بولنگ یہ کہو بیٹنگ پولٹک سٹرونگ پاکستان کی اتنے نیچے جائے اور پاکستان جو حالات ہے اس کی بیٹنگ پر پی سٹرونگ کی پولٹک سٹرونگ کیونکہ وہ چوز کٹی کون سٹرونگ کھلے یا نہیں کھلے گا اور جو چابلو سٹرونگ ہوگا وہ زیادہ کھلتا فرق نہیں پڑتا کی اس کی پوفرمنس کیسی ہے اس لئے وہ پوفرم بھی اچھا نہیں کیونکہ انہیں بھی پتہ کی پوفرمنس پہ ڈیم چونی نہیں جاتی تو چلی دیکھتے کی فیچر میں کیا